مینی پٹرول پمپس مینی پٹرول پمپس مینی پٹرول پاری ساتھ ہیں زیڈ و آر ہے اور چوہان ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈسٹری سے چوہان ساب مجھے یہ بجائے کہ یہ کتنا اس میں آجاتا ہے پٹرول اس میں ایک ہزار Surprise تیل آتا ہے اس میں یہ کتنا ہے بھرا ہوا دیکھیں طرح چیک کریں یہ میرے خیل سے بھرا ہی ہوا ہے سارا یہ تو فول ہے ہاں فول ہے یہ ایک ازا لٹر ہے اگر یہ بلاسٹ ہو جائے اور اس کے جو پٹرول کے بہرات ہوتے ہیں نا یہ اٹومیٹکل ہی باہر آتے ہیں جب یہ باہر آئیں گے کہیں بھی شولہ چھوٹا سا کہیں بھی ہو جائے نا یہ ایک سیکنڈ سے یہ پہلے یہ بلاسٹ ہو جائے گا یہ خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نظر سے گزرتے ہوں گے یہ ساری چیزیں کتنی نقصان دے ہیں یہ ساری چیزیں اور آپ اس کے لیے وقتن فوقتن کیا عمل درامت کرتے ہیں کیونکہ یہ تو لوگ دن دھاڑے بیٹھے رہتے ہیں اس کے لیے ہمارے لارڈ میر صاحب کنر مباشر صاحب کی طرف سے ہمیں سٹرک ڈائریکشن ہے کہ جہاں بھی آپ پٹرول والی مشین دیکھیں اس کو وہاں سے فوری طور پہ اہٹ آئے اور سلیل کر دیں دکار کتنا ہوتا ہے اس میں پٹرول ایک ہزار لیٹر ایک ہزار لیٹر ایک ہزار لیٹر یہ کنفرم ہے لیکن یہ پہلے ٹینک ہے بہت سارے آپ نے پہلے بھی کی ہیں لیکن یہ پہلی ٹینک ہے پورا کہ جو بھرا ہوا ہے فل ہے اور اس میں جتنی آپ رکوائرمنٹ بتا رہے ہیں اتنا ہی پٹرول ہے اس وقت کتنا یہ محلق اور نقصان دے ہیں اگر اسے بلاؤس ہو جائے کہ مسئلہ ہو جائے تو عبادی ساتھ ہے لوگ ہیں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم پوری مارکیٹ ہے ڈیفینٹلی نقصان دے تو ہے اس کے لیے تو پلک جھپکتے ہی کافی گھرانے اور اس کی زد میں آسکتے ہیں جس کی آگ بھی باد میں نہیں بجھائے جا سکتی جلدی چونکہ کنجسٹڈ ایریہ ہے ہیل پاتے بھی بہت ٹائم لگے گا مجھے چون سب یہ بتائیں کہ اس کو اب کیا اس کا حل کیا ہونا چاہیے آپ پورا سیل کریں گے سے کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کو بھی سیل کریں گے اس کے چلان بے جے گے پچی پچیز آر کے دو چلان بے جگے ایک اس کا مہین کا بے جگے ایک اس کا بے جگے کہ ہماری سیلے نہیں ہے ہم ان کو پاس نہیں کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ جو کیسے کھل جاتے ہیں پھر یہ جو میٹروپریٹر کارپیشن ہے نا ان کا جو نا رول اس میں بہت زیادہ ہونا چاہیے ان کا ایک سیکشن ایک سو ٹھتیس ہے رول ان کا اس کے تحر یہ انکروچمنٹ جو نچائز ہے نا جو خطرے کا باعث بانتی ہے یعنی کہ جس میں وہ دفعہ ایک سو چوٹالیس بھی آ جاتی ہے یہ ان کو ایسا ان کو اٹھائے نا دوبارہ دے نا ان کو اگر ہمارے پاس کوئی لاغ صاحب نے اس معاملے میں کافی سکتی بڑھتی ہے اور انہوں نے بہت ساری مشینیں جو ہیں وہ واپس نہیں کی ایسا ہی اجی میرے ٹاؤن میں اس وقت بھی پڑی ہوئی ہے کل ہم نے ابھی اپنے ڈاؤن میں پانچ دکانے سیل کی ہے کیونکہ ذاتی طور پر مجھے پتا ہے تو اس وقت پتا ہے اس بھی سیل کرے جیسے ہیلت والے نہیں انہوں نے کسی حقیم کی بند کر دی کسی وہ یعنی کہ نون جو ڈکٹر ہے اس کی بند کر دی وہاں وہ جو اٹھائی ہیں ان کو دوبارہ وہ کھوڑتے نہیں ہے چاہے جو مردی ہو جائے وہ ریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ مجھاز آثورٹی ہے اتائی ڈاکٹروں کو کھوڑنے کی ایسا ایسا ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا ایسا ہمیں تمام ایک میں کو جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا بلکل لینا چاہیے عدالت کو لینا چاہیے نا ہم تو اپنا ایکشن لیتے ہیں سرکاری ملازمین تو جتنے اختیارات میرے پاس ہیں میں تو وہ ہی استعمال کروں گا جتنے میٹروپریٹر کارپریشن کے پاس ہے وہ اپنے اختیارات تینک جو ہے یہ جو ٹینکی پڑی ہے پیٹرول والی یہ پوری پوری عبادی جو ہے جو یہاں موجود ہے اسے جلانے کے لیے کافی ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ صورتحال خراب ہو جائے تو سلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ بھئی میں پراپٹی کا مالک ہوں لیکن کام یہ ان کا ہے بلکل صحیح ہو گیا کن کا کام ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ہاں جی بھائی جن کیا آل ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اسمائل صاحب آپ چیک چک کر لیتے پہلے کہ یار کس کو دینے لگے ہیں کیونکہ یہ نہیں پہلے دنوں نے پارٹس کا کام کرنا تھا اس لیے نہیں لیتی آپ نے پوچھا نہیں کبھی کیونکہ مالک ہونے کے ناتے کے اب یہ سیل کر جائیں گے سارا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں کتنی دیر بعد کھلتی یا نہیں کھلتی سر یہ تو طریقہ کار نہیں ہے یہ دوسرے دن کی مشین اٹھاتے ہیں تیسر دن یہ پھر یہاں پہ ہوتے ہیں یہ تو پھر بلدیا والوں کا کام ہے کہ پروپر ان کو اٹھائیں یہاں سے آپ نے اتنی دفعہ مشین اٹھانے کے بعد آپ نے ان کو کیونے اٹھایا نہیں ہم کس نہ اٹھا سکتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا مالک ہے نا مالک ہے نا مالک ہے جب بھی یہاں آتے ہیں مینے میں مینے میں دس دفعہ جاؤں نا ہم جو تھانے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے مینے میں دس دفعہ پکا 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 بند کرو بھی یہ تنگ کرنے کی یہ بات ہے ہمیں نہیں ہے ایک سکتے ہیں مجھے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیسے یہ آتی ہے محمد اسماعیل نام میرا اسماعیل مجھے تھنڈے دماغ سے یہ بتاؤ کہ یہ مشین چلتی ہے جب تو کوئی پیسے پوچھے لینے آتا ہے تم سے پکڑنے آتا ہے وہ رشوت لیتا ہے تم سے میں میڈیا کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے وہ ہم سے کوئی لے کر پہلے ہم سے کوئی کاغ لے ہم سے کوئی لاک لے مجھے نہیں پتا وہ بھی آگئی ہے وہ بھی آگئی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے جی وہ بھی آگئی ہے انہوں نے آپ کو خود ہی بتایا کہ ایک دفعہ چلی گئی وہ بھی آگئی یہ لوگ اپنی انڈر ٹیکنگ دیتی ہیں سٹام پیپر پہ یہ سٹام پیپر بقاعدہ دیتے ہیں جس پہ لارڈ بیر صاحب اس پہ ایکشن لیتے ہیں آرڈر کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ وہاں نہیں لگائیں گے یہ خود انڈر ٹیکنگ دے کے آتے ہیں یہاں مردی لگا لے ہیں اور نہیں کہیں بھی نہیں ان کو انڈر ٹیکل مشین آپ کو یہی کہا ہے کہ مچین نہیں لی نہیں لے لی نہیں لے لی وہ بھی آئی ہے انڈر ٹیکنگ کے بعد آئی ہے آپ کی جو مشینے جاتی ہیں وہ سب ہی کی واپس آتی ہیں سب ہی کی واپس آتی ہیں یہ ملک ہماری ہے ملکک ہے یہ سارا موڑوں سے لے کے سب کرپشن کرتے ہیں مجھ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ خالی کر دیں میں کسی اور ریزنیبل لوگوں کو بلدیہ والے مجھے چھوڑ دیتے ہیں ہر دفع 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 چھوڑ دیتے ہیں 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 پیٹرول بھی ایک ہزار لیٹر ایک ہزار لیٹر پیٹرول ہے اور یہ آپ دیکھیں یو پیس لگے ہوئے اور آتیزتگی ہو جائے ایک چنگاری کافی ہے اس سارے نظام کو جو ہے وہ دھرم بھرم کرنے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان دیا یہ آگوگ لگ جائے تو کیا بنے گا ہوگا کافی نقصان ہو سکتا ہے پورا محلہ اٹھ جانا ہے بلکل ایسے ہی لاکہ بھی ایسا ہے بلکل ایسے ہی لیکن سر ان کو چاہیے یہ پولیس آلے آتے ہیں پولیس آلے ہزار لیا دو ہزار لیا لے کے چلے گے بلدیا والے آتے ہیں مشین اٹھاتے ہیں یہ دوبارہ آدھے گھنٹے میں مشین واپس آپ اسے شورٹی کے ساتھ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کرواتی کہ یہاں پولیس وغیرہ آ کے کوئی اور نہ کرے آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو سیل کریں اور میک شور بنائیں کہ انڈرٹیکنگ بھی اس طرح کا قانون نہ ہو کہ ان کو مشین واپس جائے مشین جب واپس جاتی تو وہ کہیں اور لگائیں گے ایک مشین آپ نے اٹھائی یہ لیکل جگہ سے ہے تو آپ کیسے انڈرٹیکنگ پہ مان جائیں گے کہ آپ کو لیکل کام کر لے گا اور آپ کو انڈرٹیکنگ دینے کے بعد کر لے گا انڈرٹیکنگ اس چیز پہ نہیں لیتے کہ یہ کاروبر کنٹیریو کرے گا انڈرٹیکنگ اس چیز پہ لیتے کہ ہماری مشین ہے بہت مہنگی ہے یہاں خراب ہو جائے گی ہم لوگ بیج کے کوئی نیا کام شروع کر دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ ایک دو نمبر بندہ آپ نے اٹھا لیا دو نمبر بندہ کو انڈرٹیکنگ پہ وہ ایک نمبر کیسے ہو گیا اور آپ چھوڑ کیسے سکتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں ہم لوگ ایف ای آر دے کے اس کو تھانے بھیج دیتے ہیں آگے تھانے والوں نے کاروائی کرنی ہے ہم لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں مشین تو آپ کے کبزے میں ہوتی ہے نا جی مشین ہمارے کمزے بھی ہوتی ہے لیکن انڈرٹیکنگ پہ آپ اپنے انڈ پہ اسے فول پروف بنا سکتے ہیں کہ مشین واپس نہ جائے دیکھیں اس کام کے لیے صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک نہیں ہے اس میں اوگرہ بھی ہے اس میں ایمیویٹرن میئر بھی ہے لیبر بھی ہے سیول ڈیپینس بھی ہے جب تک ہم سارے ڈپارٹمنٹ تجاوزاد کی وجہ سے مشین آپ کی پوزیشن میں ہے اوگرہ کی پوزیشن میں نہیں ہے نا انڈسٹریز کی یہ دکان کے اندر ہے یہ انکروچمنٹ میں نہیں ہے یہ دکان کے اندر ہے ہاں illegal ہے وہ ہماری رسپونسبلیٹی ہے اس لئے آپ اٹھاتے ہیں نا ٹرک میں لے جاتے ہیں بلکل ہم لوگ اٹھاتے ہیں ہم لوگ کاروی کرتے ہیں اور ایم شور کہ ہم لوگوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے تقریباً 50 پرسنٹ ہم نے اس پہ کابو پا بھی لیا ہے اس میں کتنا تیل ہوگا تیل کتنا ہوگا اس میں تین سو لٹر ہے اسو کے تین سو لٹر ہے بیسے یہ آر لٹر والا ہے یہ آر لٹر والا ہے اس وقت تین سو لٹر جی تو اب یہ کیا آپ کر رہے تھے مہیر منٹ چیک کر رہے تھے کیا کر رہے تھے مہیر کہاں چیک کر رہا ہوں یہ مہیر نے یہ پڑھولے ٹنکی وہاں سے اس نے کھولا ہے آپ نے کھول کے تو واپس کر دیا تو یہ گیر ہے اس لئے میں نے اوپر کیا ہوگا ہے میں سمجھ نچارا تھا مجھے نہیں پتا تھا اچھا مجھے یہ پتائیں کہ وہ اب پھر واپس آجائے کی چیزیں ہوں گی نا وہ ساری اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں ساری چیزیں جتری پہ ریلیٹڈ ہوگی ان کے ساتھ جنریٹر سے چلاتے ہیں جنریٹر سے جب لائے نہیں ہوتی تو جنریٹر سے چلاتے ہیں چیزیں ہوں گی رکھیں کہ یہ چیزیں واپس نہیں آئیں گی نہیں ہوتا انشاءاللہ نہیں ہوتا انڈر ٹنکی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ واپس کر دیں انڈر ٹنکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم واپس کر دیں وہ صرف اس لئے کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ لوگ شورٹی دیتے ہیں کہ ہم بیچ کے اس کو کئی اور کاروبار شروع کر لیں اور ان کو فال اوپ بھی جاری رکھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے واضح ہے ریشوات ہے ساری ٹھیک چلتی کیوٹی چلتی ہے اب میں بتا رہے ہیں انڈر ٹھیک یہ جو ابھی ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں میڈیا کے آگے سامنے بہر ہی ہے انڈر ٹھیک کر رہے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اس ڈام کرتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی انڈر ٹھیک ہے تو کوئی بات ہے ہی نہیں سر اس میں دس مشین Ne northeast ہوں گے اسی ایریا میں دس ہوں گی اب پوری سڑک پر ایک نظر آئی ہم لوگ سفٹی پرسینٹ اس پہ کابو کم پندرہ پیس مشینیں لگی ہوئی یہ اگر میں باتا ہے وہ نے صبح دیکھتا ہوں آپ کرواتے کا نہیں کرواتے وہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ایک بات میں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کاروبار میں پروفٹ پروفٹ پہ لیتے ہیں کیا پروفٹ اس میں بارہ ہزار میری زیادی ہے اس میں دس ہزار بے اس کی دکان کا کرایا ہے مہینے کا کتنا نکلا آتا ہے مہینے کا لکھا سات سترہ زار بے نکلا آتا ہے ٹوڈالی کتری لینے کم دیتے ہیں لینے کتری کام ڈیلروں سے آتا ہے ایرانی پٹرول ہے جو ان سا 55 روپے لیٹر ہوتا ہے پھر تو بچے دی بچے دی ہوتی ہے بچے دی ہر بندے کو منیج کر رہے ہیں ہاں جی ہر بندے کو یہ منیج کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں وہ جینوان پٹرول سے نہیں ہو سکتا ہے مینج اس کا نہیں مجھے کہتا ہے یہ بھائی ٹھیک ہے باقی تنو ساریوں کا نظر پتا ہے میں نے ایک گلد ہے وہ دے رہے ہیں پٹرول کس طرح وہ آپ کو پورا کر سکتے ہیں اس کی سیلری بھی ہے کرایا بھی دینا ہے جادوگر انسان باقی ہر بات کا تجھے بتا ہے اس بات کا جو تم پہ آتی ہے کہ تو مجھے نہیں بتا یہ بات نہیں نہ بتا سکتے ہیں یہ بتا چال تو چھاڑ مچھا رو بات دے دو دفع گار مچھا رو بات دے ہاں اب مجھے سچ بتا کہ ایرانی تیل ہے ملتا ہے میں جہاں تک میرا خیال ہے یہ ویسے تو آپ نائنڈ ڈروپے نائنڈی تھری یہ دیتے ہیں بارہ ہر دوسرا پولیس والا آتا ہے وہ ان سے ہزار لے جائے ان سے پٹرول مفتل آجے وہ کہاں سے پورا کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سیل کریں گے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پہلے وہ ڈھاک لے کے گئے ہیں اگلے دن ان کی تکیتر لگی ہوئی تھی ہم لوگ تو صرف اٹھانے سے کام ہے عمل درامو تو ایک دن کے لیے ہوگا اور لاب زیادہ کرنا چاہیے نہیں اور لاب کرنا چاہیے پہ آتے ہی نہیں کوئی بیک اپے کوئی نہیں آتا یہ ویکلی تین چکر لگنے چاہیے ویکلی تین چکر لگیں تو یہ کبھی نہ بیٹھے ہیں تین چانی تیل کہاں سے ملتا ہے بھئی وہ ایران والی سے پوچھے نا مصرح وہ پمپ سے پوچھے آپ جائے کہ ایرانی تیل کہاں سے ملتا ہے ملک کاروبار کرتے ہیں مجھے بتاؤ کہاں سے چلو آجاو ملک کر لیتے ہیں پھر کہاں سے ملتا ہے چلو ٹھوڑو ابھی لگاؤں مشین لگاؤں نا ابھی پھر نیا یونٹ لگاتے ہیں نئی دکال لگاتے ہیں ان کے اونر سے بات کریں ان سے فیدہ ہی کوئی نہیں آگا اونر تو جو بتائے گا پولیس کو صحیح بتائے گا ہمیں تو صحیح نہیں بتائے گا وہ ان کا اونر ہے یہ تو بھائی ملازم لیکن یہ اتنا جام فشار اتنا اہم بندہ ہے یہ کہے گا مالک صاحب میں آپ کی وجہ سے تھانے کیا ہوں یہ بتائے گا آج میں کیوں بتاؤں گا یار آپ کہاں رہتے ہو میں کہاں زلہ ویادی کہوں بھائی میں تو بھائی ہی فیملی ساری نہیں فیملی ہے نہیں میری بھائی ہیں چھوٹے بس اچھا اب مجھے یہ بتاؤ آخری بات کہ یہ ایرانی تیل ہے واقعی بھائی جان یہ مجھے نہیں بتا یہ ایرانی ہے یہ کونسا یہ مجھے نہیں بتا تھوڑا سا پتا ہو تھوڑا سا بھی نہیں بتا سنگ کے داس دے کوئی ابھی دو ماں ہوں ہے مجھے یہاں پر کام کرتے ہو کوٹلا کے داس دے کچھ داس دے آپ بھی گول لگا لو میں بھی لگا ہے سچ نہیں بول رہے لیکن کام آپ نے کرنا ہے تو یہ پروپر کریں کہ آج یہ مشین اٹھے اور کل پھر دوبارہ نہیں ہو یہ کام نہ ہو اگر تو کرنا ہے کام پروپر کریں یہ ڈیلی کا کام ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں صورتحال اور یہاں آپ کو بڑی دلچس صورتحال دکھائی یہ وہ مشین ہے ٹریک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی بہت سارے مشینیں موجود ہیں دیگر صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں مینی پٹرول پانس کی پہتاد ہے فول آپ نہیں ہے موسیقی